بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے بچوں کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی فروٹ پارفے باول میں بنانا سکھا رہے ہیں پارٹیز وغیرہ میں بچوں کی جو بڑھٹے پارٹیز ہیں ان کے لئے آپ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تک کہ آنے والی تمام نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل جائیں بہت ہی جھٹ پٹ اور ہیلڈی قسم کا یا پارفے بنائیں گے ہم بچوں کے لئے لنچ بوکس وغیرہ کے لئے یا بچوں کے آفٹر سکول سنیکس کے لئے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک بڑے باول کے اندر یہ میرے پاس ہیں وائل کی ہوئے آلو دو کپ آلو ہیں وائل کی ہوئے کیوبز میں کٹے ہوئے اس کے ساتھ میں اس میں سیب شامل کر رہی ہوں ایپل دو بڑے سیب جو ہیں ان کو شلکوں کے سمیت میں نے کیوبز میں کٹا ہوا ہے آپ اس میں فروٹس اپنی مرضی سے کوئی بھی آئٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کو پسند ہوں یہ کیوی فروٹ ہے میرے پاس یہ تھوڑا سا میں اس میں آئٹ کروں گی تھوڑا سا گارنش کے لئے بچا لیں گے اب یہ میرے پاس تھوڑا سا پائن ایپل ہے یہ میں اس میں آئٹ کر دوں گی جوس نکالا ہوا ہے اس کا تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ قوانٹیٹی اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس میں پوٹیٹوز کی جگہ پہ کوئی بھی اور بھی چیز ڈال سکتے ہیں لیکن پوٹیٹوز بھی بچوں کی ہیلتھ کے لئے اچھے ہیں اب یہ تھوڑی سی آئسنگ شگر پیسی ہوئی چینی یعنی یہ وہ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سی سپائسیز ایڈ کریں گے ہل کر سباس اس میں کالی میرچ اور نمک اب میں اس میں ہومیڈ تھک جو ہے بلکل فریش کریم شامل کر رہی ہوں گھر کی بلائی شامل کر رہی ہوں آپ اگر بزار کی بلائی کریم ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو بلکل ہیلتی بنانا چاہ رہی ہوں تو میں گھر کی بلائی جو ہے فریش وہ ایڈ کر رہی ہوں اور گھر کا ہی گاڑا گاڑا دہی جو ہے تھک دہی میرے پاس سے اس کو بیٹ کر لیا ہے اس کو ہینگ کٹ کر لیں آپ اور اس کے بعد آپ اس کو بیٹ کر لیں پانی یعنی کے نتار کے تو دہی کو بیٹ کیا ہوا ہے وہ میں نے اس میں ہٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے بیٹ کیا ہوا دہی تاکہ مکس کرنے میں مجھے مشکل نہ ہو تھوڑا سا اس میں شہد بھی شامل کروں گی میں جو کہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے آپ اس کو گلاسیز سرونگ گلاسیز میں بھی ان کو انڈیویجلی بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اور ایز ایٹیز بھی آپ ایک باول کے اندر بھی ان کو سرف کر سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر سے شہد جو ہے ہنی ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون جتنا ہنی ایڈ کر دیں گے اس میں پچوں کی صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اور تھوڑے سے ریزنز وغیرہ اس میں ڈرائی فروٹ شامل کریں گے ذریش ہیں میرے پاس اور تھوڑے سے کشمش ہیں وہ میں اس میں اوپر سے آڈ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی سے اس میں اور بھی آڈ کر سکتے ہیں کشمش وغیرہ یا کوئی بھی اور چیز اخروٹ یا بادام ڈال لیں بچوں کے لیے جو بھی ہیلڈی آپ کو لگتا ہے آپ اس میں آڈ کر سکتے ہیں تو یہ کشمش اور ذریش میں اس میں آڈ کیا ہیں اور تھوڑے سے یہ گارنش کے لیے اوپر سے آڈ کر دوں گی بہت سیمپل اور ہر کوئی اس کو ازیلی بنا سکتا ہے ایون آپ کے بچے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اب یہ کیوی فروٹ سے محل کی اسی بس گارنش کر رہی ہوں اور تیار ہو گیا ہمارا بہت ہیلڈی فروٹ پارفے آپ بچوں کے لیے ضرور بنائیے گا بلکہ آج اس کو ٹرائی کی دیئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا کمنٹ بوکس میں کہ جب آپ نے اس کو ٹرائی کیا تو آپ کا بنا میرا بہت ہی بنا ماشاء اللہ سے میرے بچوں نے اس کو بہت انجوائے کیا میں نے یہ لانچ میں بنایا تھا اس کے ساتھ ہم نے مرٹن کڑھائی بنائی اور اس کے ساتھ فروٹ پارفے بنایا بچوں کے لیے تھوڑا سا میں بہت بہت رمضان میں بنا سکتے ہیں افطار میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پارٹی کے لیے یا شام کو ایوننگ سنیکس کی جگہ بھی اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں بہت زبردست انشاءاللہ اس سے آپ کی ڈائیٹ بھی پوری اپنے لئے بنائی یا اپنی فیملی کے لئے بچوں کے لئے بنائی تو اپنی مرضی سے فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں فروٹ کوکٹیل جو ملتا ہے اس کو جوس نکال کے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بنانا سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوبریز آگے آرہی ہیں بہت بردست تو سٹوبریز آٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں چکو کیویز یا بیریز کوئی بھی آپ آٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایزیل ایویلی لیبل ہیں تو ایوپ آپ کو ریسیپی پسند آئے گی تو ٹیک کیر اللہ حافظ